اسلام علیکم ڈیوورز موسکل نہیں ہے، سٹیج بنانا اگر ہم سوچتے کہ تھوڑا مشکل لگتا ہے جب ذہن میں سٹیج آتا ہے کہ ہم بنائیں تو تھوڑا سا مشکل لگتا ہے اس کو بنانا لیکن یہ میں آپ کو بہت ایزی پیسے پی دے رہی ہوں یہ دیکھئے، میں نے یہ 2 ڈیبل سپون عدرت حیثن کے لئے عدرت حیثن کو مکس کر کے میں نے پیس لیا تھا بلکل باری تھی دیکھیں ہم دال دیں گے اس میں اسی طرح سے میں نے 2 ڈیبل سپون یہ باریک پیسا ہوا پپیتہ لیا ہے یہ دیکھئے باریک پیسی ہوئی پیاز لیا ہے 2 ڈیبل سپون یہ 1 میڈیم پیاز لیا ہے باریک پیسی ہوئی یہ دیکھئے یہ 2 ڈیبل سپون میں نے 1 ڈیبل سپون ڈال رہی ہوں 1 ڈیبل سپون ڈال رہی ہوں دیکھئے یہ دیکھئے یہ میں نے 1 ڈیبل سپون اس کا لیا ہے کسی ہوئی ریڈ چیلی دیئے ہاف ٹی سپون کالی مرچے دیئے کسی ہوئی ہاف ٹی سپون دیکھیں میں نے یہ اوریگانو دیئے ہاف ٹی سپون اسی طرح سے میں نے ہاف ٹی سپون لمک کا لیئے اب ہم اس پرچے سے مکس کر دیں گے اچھی طرح سے اس پر لگا لیں گے اس کو جب یہ اچھی طرح سے لگ جائے گا ان ٹکڑوں کو اس طرح سے الگ کر کے اسے پر لگا لیں گے کانٹے کی مدد سے کانٹے کی مدد سے ہم اچھی طرح سے اس کو گود لیں گے بہت جلدی بہت جوسی اگرم گل جانے والا سٹیٹ بن جاتا ہے یہ اس کو تقریباً دو خنٹے کے لیے ہمیں رون ٹمپریچر پر رکھنا ہے اس کے بعد آپ اس کو پریج میں رکھ سکتے ہیں اور جب دل چاہے اس کو بنا لیں پس دو دیلٹ سے دو خنٹے اس کو ہمیں رون ٹمپریچر پر رکھنا ہوں ہوں دیکھیں میں اچھی طرح سے گود لیا اس کو ہم میں اس کو رکھنا ہوں یہ دیکھیں ویورز اسے مرینیٹ ہوئے تقریباً تین گھنٹے ہو چکے یہ دیکھیں کیونکہ مجھے آج ہی بنانا ہے اس لیے میں اس کو رون ٹمپریچر میں تین گھنٹے رکھا تھا یہ دیکھیں ہم میں اس کو میڈیم آج پر فرائی کرنا سٹارٹ کروں گی بسم اللہ رکھانے رہے ایک پورا پیس اس طرح ڈال دیں بسم اللہ مسالہ 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 ضروری نہیں یہ سارا مسالہ لگائیں کیونکہ یہ پورے میں مرینیٹ ہو گیا تو جتنا مناسب ہوں اس اتنا ہی لگائیں یہ دیکھیں 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 تی سپن کالی ملچوں کا کارلک پاوڈر کارلک پاوڈر کارلک پاوڈر ٹی سپن کارن فلاہر کارن فلاور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں ہی اچھی طرح سے اس کو ہاتھوں سے بھی مکس کر سکتے ہیں کاٹے سے بھی کر سکتے ہیں مجھے ہاتھ سے مکس کرنا زیادہ easy لگتا ہے دیکھیں میں اس میں پرائنگ پین میں یہ سٹکٹ آکے دیکھیں کہ ببلز آ رہے دیکھیں ببلز آ رہے اب میں پوٹیٹو ویجز فائی کرنا سٹارٹ کروں گی یہ دیکھیں اس کو اچھے سے کر کے یہ میں نے اسکین کے ساتھ پوٹیٹوز کو گٹ کیا ہے یہ دیکھیں اسکین کے ساتھ گٹ کیا ہے آپ چاہیں تو آپ اسکین تار بھی سکتے ہیں اس کی درمیانی آج پہ آپ اس کو فرائی کر لیں گے تاکہ یہ گلچ ہے یہ ہمیں ہمیں اس کو اس کی سائیڈ چینج کر دوں گی بہت اچھے سے گل گیا ہے یہ دیکھیں ہمیں 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 یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا سٹیک بہت اچھا تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں بہت اچھا سا گل بھی ہے میں ڈیش آؤٹ کر رہی ہوں بہت جوسی بہت اچھی سطح سے خوشبو آ رہے گا میں نے ہری مرچیں بھی گریل کر لی دیں اسی کے اندر یہ دیکھیں یہ ہمارا بیف سٹیک تیار ہے یہ دیکھیں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں بہت گرم ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اتنا سوفٹ ہو گیا ایک دم آسانی سے ٹوٹ گیا یہ دیکھیں بہت جوسی بہت مزے دار سٹیک بہت جلدی تیار ہے اس کو آپ پانچ سے چھ گھنٹے اگر لگا کے اور رکھیں گے تو اس سے بھی زیادہ اچھا ریزلٹ ہو گا یہ دیکھیں کتنا سوفٹ ہے میری نیشن اس کی بہت اچھی سی ہونی چاہیے اور زیادہ دیر تک ہونی چاہیے تو اور زیادہ اچھا ریزلٹ آتا ہے اس کا اکھوکے ویورز انشاءاللہ میں پھر آؤں گی آپ کے پاس ایک اچھی سی بکٹائز سپیشل کی اچھی سی کوئی ڈش لے کر تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے thank you so much دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ ہماری